اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا کا تحقیقی جائزہ بہتر صحیح الاسلاد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے جز سی سے حدیث نمبر اٹھالیس فضائل صحابہ علیہ احمد بن حنبل کی حدیث میں ہے سیدنا ابو مریم تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خود سیدنا علی بن عبی طالب کو یہ فرماتے سنا میری ذات کی وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک یعنی گمراہ ہو جائیں گے پہلی قسم حد سے زیادہ محبت میں غلو کر جانے والے اور دوسری قسم مجھ سے بغض رکھنے والے فضائل صحابہ اور السنہ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو السوار التابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر کی بنیاد پر فرمایا کچھ لوگ مجھ سے محبت کریں گے یہاں تک کہ محبت میں غلو ان رافضیوں کو آگ میں داخل کر دے گا اور کچھ لوگ مجھ سے بغض رکھیں گے یہاں تک کہ یہ بغض ان ناسبیوں کو آگ میں لے جائے گا ان دو تورک میں حدیث جو بیان کی گئی ہے تو حضرت علی بن عبی طالب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے اتنی محبت رکھیں گے لوگ کے محبت میں غلو کرتے ہوئے وہ آگ میں جانے والے بن جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے یعنی نسیریہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اتنا غلو میں لے گئے کہ انہوں نے علوحیت میں داخل کرتے ہوئے حضرت علی کو خدا مان لیا اور اللہ نے ان کو آگ میں جانے والی مخلوق میں رکھ دیا اسی طرح جن لوگوں نے حضرت علی سے بغض رکھا جنگیں کی کتال کی سب و شتم کی یہ ممروں پر لانتیں کی اللہ رب العزت نے انہیں آگ میں جانے والوں کی صفوں میں رکھ لیا اسی طرح دوسرے ترک میں یہی فرما دیا اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی بن عبی طالب کو انتہ مثل عیسیٰ یا علی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مثل عیسیٰ سے کیا مرات ہے آپ کی تو آپ نے فرمایا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگ محبت میں اتنا غلو میں لے گئے کہ ان کو خدا یعنی خدا کا بیٹا اور خدا ہی کہہ ڈالا حالانکہ ان میں یہ خوبی نہیں تھی تو انہوں نے ان میں یہ چیز جو ہے جو ہے گھڑ لی تو اس کے گھڑنے کی وجہ سے وہ غلو اور محبت میں گمراہ ہو کر اسلام سے خارج ہوں گئے اور عیسیٰ ابن مریم سے بغض اور اناد رکھنا اور ناماننے والوں نے اس حد تک ان سے متلفر ہوئے کہ انہیں ماذ اللہ سمم ماذ اللہ ولد الزنا کہا اور انہیں اپنے تائیس سلیب بھی کر دیا تو اللہ رب العزود نے ان کے نصیب میں جہنم لکھ دی جو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے عداوت میں ان کے اوپر وہ وہ بختان لگاتے جو کہ وہ ان سے پاک تھے تو اے علی تجھ میں بھی مثل عیسیٰ کی طرح یہ خوبیاں ہیں کچھ لوگ تجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ محبت کے غلو میں تیرے اندر وہ چیزیں منصوب کر دیں گے جو تجھ میں نہیں ہیں یعنی کہ علوحیت کا دعویٰ کر دیں گے کہ علی تو خدا ہے خدا تیرے اندر سرائیت کر چکا ہے ہم تجھے خدا ہی کہیں گے مندلعوذ باللہ اور کچھ لوگ تیرے ساتھ بغض کینا اور اناد میں اس حد تک گزر جائیں گے کہ تیرے ساتھ وہ چیزیں منصوب کر دیں گے کہ جو تجھ میں نہیں ہے اور جہنم کا اندر بن جائیں گے پھر امت نے دیکھ لیا کہ حضرت علی کے ساتھ جنگیں کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وہ جو کے بارے میں ایسی افواہیں اڑاتے کوئی تارک السلا کہتا کوئی قاتل عثمان کہتا کوئی آپ علیہ السلام کے بارے میں ایسی غلیظ حرکتیں اور باتیں کرتا کہ آپ کو لانت کرتے اور آپ سے کینہ اور بغض رکھنے والے آیاں ہو گئے وہ بھی اس کینہ اور بغض کی وجہ سے جہنم کا اندر بن جائیں گے ولی عزباللہ اللہ تعالی ہمیں اہلِ بیعت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور در حقیق محبت اہلِ بیعت این ایمان ہے این دین ہے این جنت ہے وہ این حق پر ہیں جس طرح رسول اللہ خود حق پر ہیں اسی طرح اہلِ بیعت الرسول بھی حق پر ہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان سے سب کی محبت کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ